بیگم کلسم نواز جمیل شام پانچ وجہ نواز جنازہ پڑھائیں گے بیگم کلسم نواز کو میاں شریف کے پہلوں میں سپردخاق کیا جائے گا کلسم نواز کی نمازی جنازہ میں سیاسی رہنما بھی شرکت کریں گے تحریک انصاف کا وفد گورنر پنجاب چودری سرور کے قیادت پہ پہنچے گا ویبولز پارٹی کے کمر زمان قائرہ یوسف غزہ گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور چیرمن سینٹ سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی بھی نماز جنازہ میں شریف ہوئی برطانوی حکومت نے ساگڈار کو ڈیپورٹ کرنے کی پاکستانی درخواست مخترت کر دی پاکستان کے ساتھ مجربان کے تبابلے کا کوئی معاہدہ نہیں قانون میں گنجاش موجود ہے حکومت پاکستان کو باقاعدہ طور پر رابطہ کرنے کا کہا گیا فرانس کے ساتھر ایمینویل میکرون کا وزیر آزم عمران خان کو ٹیلی فون وزیر آزم بننے پر مبارک بات پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار فرانسیسی ساتھر نے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی دہشتگردی کے خلاف جنگ نے پاکستان کی قربانیوں کا احترام ترک وزیر خارجہ آلہ سطح وقت کے ساتھ اسلام آباد پہ حض گئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کریں گے وفوت کے سطح پر مذاکرات باہمی تعلقات تجارتی اور اقتصاد اتاور پر باقشیت ہوگی نئی پاکستانی قیادت کو ترک صدر کا فیغام بھی پہنچایا جائے گا بھارتی وزیر لفاقی پھر پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی نرملا سیتا آرمہ نے کہا جب تک سرحد پار سے دہشتگرد نہیں رکھ سکتی پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے امران خان کی حکومت مذاکرات چاہتی ہے تو دہشتگردوں کے خلاف کارروائی کرنا ہو پاروک ستار متحدہ کی رابطہ کمیٹری سے مستعفی استیفہ بہدر آباد رابطہ کمیٹری کے معصول صورتحال کے حل کے لیے وقت پاروک ستار سے ملاقات کرے گا کراچی میں میر وسیم اختر اور شہری میں گرمہ گرمی شہری کی وسیم اختر سے بات کرنے کی کوشش تمیز سے بات کرے میر کراچی کا جواب تمیز نہ سکھائیں پروفیسر ہوں شہری کا جواب راول پنڈی اسلام آباد میں گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش گرمی کی چھٹی ہو گئی نشے بھی لاکھوں پانی جمع کھاریا ناروال سیاکوٹ میں بھی بادل ورسے لاہور سرگودہ گجاوالا میں بھی بارش کا امکار آرنی چیف جرنل کمر جاوید باجوا سے برطانوی ہائی کمیشنر کی مدقات آئی اسکی آر کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سلامتی کی صورتحال پر بات چیف گئی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کراچی کے لاکھے گلشن اقبال میں ڈی ایس پی نے اپنی بیوی کو گولی مار دی ڈی ایس پی وحید کل ہوڑ موقع پر فرار خاتون زخمی حالت میں ہسپتال ملکت کراچی میں پولس رات گئے انیکشن سائٹ ایریا سے سٹریٹ کرائم میں ملاوستین ملزمان گرفتار اسلحہ شہریوں سے لوٹا گیا سامان برامت ملزم رحیم یاسر رحمان کو سی سی ٹی وی فوٹش کی مدد سے گرفتار کیا گیا سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کاربائی میں چار دہشتگرد حلاق پارنگ کے تبادلے میں تین سیکیورٹی اہلکار شہید حلاق دہشتگرد بارہ ستمبر کو فورسز پر حملوں میں ملوث تھے جنت نظیر وادی لہو لہو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بروریت بھارتی فورسز کی فائرنگ سے آٹھ کشمیری شہید نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی وادی میں مظاہرے بھی ہوں گے لائن آف کنچول پوچ سیکٹر کے علاقے دس سالہ پچے پر تشدد کے فٹیج سامنے آگئے پولیس سب جان کر بھی انجان ملزموں کو ابھی تک گرفتار نہ کیا گیا تین محارم الحرام یزید کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کی اطلاع مل گئی ابن زیاد کو امام کے لشکر کے خلاف دیتنے کا حقیق دیتا محارم الحرام دین اسلام کی سربلمدی کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اور رفقہ کی قربانوں کی یاد تازہ کرنے کا مہینہ ملد بھر میں مجالس اور ازاداریں زاکری میں شہدائے کربلا کے عظیم کربانے پر روشنی ڈال رہے ہیں امریکی گراست میسیشیسٹس میں بیس گھروں میں گیس دھواکوں کے بعد آتھ لگ گئی متعدد افراد زخمی شہدیوں کو متاثرہ علاقوں سے انقلاء کا حسین روشن اور مگولیہ کی مشترکہ جنگی مشکو کا جواب بمریکہ اور یورپی ملکوں کی مشترکہ فوجی تنظیم نیٹو کی بھی فضائی مشکے سممبری توفان فلورنس امریکہ کے ساحل سے تکرا گیا کئی ریاستوں سے لاکھوں افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی زنوبی کیرولائنا میں تیز ہوایں شدید بارشیں سڑکیں زریا چینی بچہ نہ دکھا سکا اپنے استادی دوست کو ساتھ گاڑی پر بٹھایا مگر سنحال نہ پایا اور گاڑی کھیتوں میں گرا دی اور ہالن میں فلاور پریٹ کا رنگا رنگ اور دلکش ملا سچ گیا ملے میں مقامی شہریوں کے علاوہ غیر ملکی سیاہوں کی بھی بھرپور دلچسپی ملام پاکستان ٹوری فنیوز کے ساتھ میں ہوں حیدر آوان اور میں ہوں پروہ وحید ہیڈ لائنز آپ جان چکے بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بیگم کلسوم نواز کا جزدی خاکی شریف میڈیکل سٹی پہنچا دیا گیا ہے جزدی خاکی شریف میڈیکل سٹی پہنچا دیا گیا ہے بیگم کلسوم نواز کا جزدی خاکی شریف میڈیکل سٹی پہنچ گیا ہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آج نماز جنازہ آدھا کی جائے گی جو کہ مولانا تارک جمیل پڑھائیں گے بیگم کلسوم نواز کا جزدی خاکی شریف میڈیکل سٹی پہنچا دیا گیا ہے یہ بھی آپ کو بتاوے چاہیں کہ شریف میڈیکل سٹی کے بعد جزدی خاکی دوپہر کو یعنی نماز اثر کے بعد پہنچا آیا جائے گا جاتی عمرہ جہاں خاندان کے خواتین ان کا آخر دیدا بھی کریں گے جی ہاں بلکل اور شام پانچ بجے جو ہے مولانا تارک جمیل جو نماز جنازہ پڑھائیں گے اس کے بعد جو ہے شریف خاندان نے جو ان کی وسیحت کے مطابق میاں شریف کے پہلو میں ہی مرہومہ کی جو ہے وہ تتفین ہوگی اور اس کے لیے تمام تر ان دزامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں افسوسنا کے واقعہ پیش آیا منگل کے روز اور دوپہے تین بجے کے قریب جو ہے وہ بیگم پوکسون نواز اس جہان سے کونچ کر گئی اپنے خالی کے حقیقی سے جہاں ملی کینسر کے عارض میں مقتلع تھی اور یہ بھی آپ کو بتا چلیں کہ کارڈیاک ایرسٹ کی وجہ سے وہ کئی دن قومہ میں بھی رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے جب وہ ہوش میں آئی تو انہوں نے اپنی فاملی سے ملاقات کی اور ان سے یہ بات بھی چھپائی گئی تھی کہ نا شریف اور مرہوم نواز جیل میں ہیں کینسر سے جنگ لڑتے لڑتے زندگی ہارنے والی بیگم کلچون نواز کی مئیت آج صبح لندن سے شریف میڈیکل سٹی کمپلیکس پہنچا دی گئی مئیت کو ساتھ سیکیورٹی میں ائرپورٹ سے لے جایا گیا شہباز شریف حمزہ شہباز اور سلمان شہباز سمیت شریف خاندان کے دیگر افراد بھی مئیت کے ہمراہ پہنچے مئیت پہنچنے پر جاتیوں میں سیاسی رہنواؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی نماز جنازہ شام پانچ بجے آدھا کی جائے گی بیگم کلچون نواز کو مئیت شریف کی پہلے میں سفر دہا کیا جائے گا نماز جنازہ میں چیئرمنٹ سینٹ سپیکر قومی اسمبلی سمیت اہم شخصیات شرکت کریں گی تحریک انصاف کاف گورنر پجاب چودری سروت کی قیادت میں نماز جنازہ میں شرکت کرے گا پلس پارٹی کے کبر زمان کایا یوسف رزا گیلانی پرویز شرکت بھی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے بیگم کلچون نواز کو جزے خاکی شریف میریکل سیٹی کے سرخانے میں رکھ دیا گیا ہے میاں نواز شریف 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 اور مریم نواز شریف میریکل سیٹی سے جاتی عمرہ چلے گئے ہیں بیگم کلچون نواز کے جزے خاکی کو دو بجے قریب جاتی عمرہ لائے جائے گا جہاں خاندان کی خواتین ان کا آخری دیدار کریں گی نماز آس کے بعد جزے خاکی کو دوبارہ شریف پرمپلیکس لے جائے گا جہاں نماز جنازہ کی طریق مکمل کر رہی ہیں آپ کو بتائیں گے شریف میریکل سیٹی میں ہمارے نوازے بھی موجود ہیں ہمارے نوازے بھی موجود ہیں بیگم کلچون نواز کی بات کی جائے تو یہ بات بڑی بسطور بسانی آتی ہے کہ انہوں نے جو اپنے خوابن کے ساتھ اور دیگر سیاسی نوازی کے جو رہنما ہے انہوں کے ساتھ کی سیاسی تو جیلی ہے کیونکہ وہ گھر کو خاندان کی لیکن جب بھی ضرور پہنچی نوازی کو ضرور پیش ہوئی انہوں نے آگے بڑھ کر دو ہے وہ ساتھیا تو ان کی جو خدمت ہیں وہ قبلے ساتھ ہیں لیکن ہماری نوازی جو موجود ہیں شریف سیٹی کمپلیکس میں تو ان سے بات کریں جی اس پان پتائے بیگم کلچون نواز کا جستہ خاکی اب سے کچھ دیر قبل آپ پول پروف سیکیورٹی کی نگرانی میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے شریف سیٹی میڈیکل کمپلیکس لائے گیا اور جب یہاں پر ہماری ڈاکٹر اس سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ بیگم کلچون نواز کے جستہ خاکی کو یہاں پر جو ہے وہ رکھ دیا گیا کیونکہ کچھ وجوہات کی بنا پر جو ہے جو جاتی امرا میں محمد نواز شریف کا گھر ہے وہاں پر منتقل نہیں کیا جاتا یہاں پر سرت خانے میں رکھی ہوئی ہے جس کو ذرائع کے مطابق دو بجے کے قریب یہاں سے روانہ کیا جائے گا اور ان کے گھر اور دو بجے سے دیکھ کر پانچ بجے تک جو ہے وہ اس کا جو آخری دیدار کر سیں گے جس کے بعد پانچ بجے کے قریب جو ہے وہ جستہ خاکی کو واپس شریف میڈیکل سٹی لائے جائے گا اور یہاں پر جو ہے ان کی نمازی جنازہ ادا کی جائے گی اور نمازی جنازہ مولانا ڈاکٹر تاریخ جمین صاحب یہاں پر ادا کریں گے اور اس کے بعد جو ان کی تتفین کر دی جائے گی یہاں پر اگر ہم اسپتال کی بات کرے تو آج جو ہے وہ ان کا جستہ خاکی گزشتہ جو ہے رات ان کی جو نمازی جنازہ لندن میں بھی ہوئی جس کے بعد ان کو وہاں سے روانہ کیا گیا تھا اور یہاں پر جو ہے ان کو لے آئے ہیں اور یہاں پر صبح ائرپورٹ میں جو ہے وہ حمزہ شہباز اور عباد شریف کے صاحبزادے نے جو ہے وہ میت کو وصول کیا ربک ان کے امراض ہیں شہباز شریف اور فیملی کے جو بارہ افراد تھے وہ بھی ان کے امراض ہیں وہاں سے ان کو شریف میڈیکل سٹی منتقل کیا گیا ہے یہاں پر جو میت کو سرت خانے میں رکھا ہے اور یہاں پر صابق وزیراعظم میہا محمد نواز شریف ان کی میت سے قبل یہاں پر پہنچ چکے تھے یہاں پر انہوں نے میت وصول کی مریم نواز اور فیملی کے جو دیگر لوگ ہے جو میہا محمد نواز شریف کی والدہ ہے وہ بھی شریف سٹی میں موجود ہے سرت خانے کے اندر جو ہے اس وقت میت کو رکھا ہوا اور فیملی کے ممبران یہاں پر موجود ہے جب پر صابق وزیراعظم میہا نواز شریف یہاں سے روانہ ہو گیا اور جاتی عمرہ چلے گے جبکہ جاتی عمرہ کے ترجمان کے مطابق جو ہے آج جاتی عمرہ میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا چاہے وہ پارٹی کی سینئر قیادت ہو یا کارکنان آج جاتی عمرہ میں صرف فیملی کے جو افراد ہیں وہ موجود ہوں گا فیملی کے لوگ ہی جو ہے وہ جست خاکی کو وہاں پر دیکھیں گے جب دو بجے کے قریب جو ہے وہ جست خاکی کو وہاں منتقل کیا جائے گا اور تین گھنٹے تک جو ہے خاکی وہاں پر رہے گی بیکم کلسوم نواز کی وہاں پر جو ہے جو گھر کے ممبران ہے جو رشتہ دار ہے عزیز و اقارب جو ہے خصوصاً لندن سے بھی کچھ جو آج ان کے فیملی کے ممبران پاکستان ہے تو وہ بھی وہاں پر زیارت کریں گے جس کے بعد جو ہے مہیت کو واپس شریف میڈیکل سٹی لائے جائے گا جہاں پر نماز جنازہ کی جائے گی نماز جنازہ کے بھی انتظامات تمام تر مکمل کر لئے گئے ہیں سوئی گیس سوسائل پارکنگ بنائے گی ہے اور شریف میڈیکل سٹی میں داخل ہونے کے لئے صرف ایک راستہ بنائے گیا اس راستے سے جو آپ جتنے بھی لوگ ہیں وہ مزید بھی اس پر بات کرتے رہیں گے یہ بتائی گا کہ آپ نے بتایا کہ دو بجے کے قریب جو ہے وہ جزد خاکی کو جاتی عمرہ پہنچایا جائے گا تاکہ جو خواتین ہیں گھر کی وہ آخری دیدار کر لیں وہاں پر کتنا سٹے ہوگا اور کیا باڈی کو جو ہے وہ جاتی عمرہ لے جانے کے لئے بھی کوئی گھر کا میمبر وہاں پہ جائے گا جی بلکل پہلے تو یہ توقع کی جاری تھی کہ جست خاکی کو سیدھا جو ہے وہ جاتی عمرہ جو میاں محمد نواز شریف کی رہائے گیا وہاں پر لے جائے جائے گا ایک وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ جو میت ہے وہ وہاں پر نہیں لے جائے جا سکی کیونکہ سرد خانے میں میت کو رکھنا تھا کیونکہ جو ہے کافی سفر جو ہے میت کو لایا گیا لندن سے یہاں پر تو اس کے بعد ڈاکٹرز کے مطابق جو ہے ان کو دو بجے کے قریب جو ہے کی جاری ہے کہ جو حمزہ شہباز اور عباد شریف کے سابزادے ہیں وہ میت کو ایک دفعہ دوبارہ سریف میڈیکل سٹی سے لینے آئیں گے اور یہاں سے میت کو جو ہے وہ دفعہ دوبارہ جاتی عمرہ گھر لے جائے جائے گا کیونکہ آج گھر کے جتنے بھی فیملی ممبران ہے خصوصا جو ہے بیکم کلسوب نواز کے جو سابزادی ہیں ایک سابزادی ان کے عمرہ لندن سے آئی ہے مریم نواز بھی یہاں پر موجود ہے جبکہ ان کا داماد بھی یہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ حسین نواز کے جو ہے وہ بیٹے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کے فیملی کے دیگر ممبران بھی جو ہے وہ آج سارے یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو گزشتہ روز تو کارکنوں کو بھی جو ہے جاتی عمرہ جانے دیا گیا تھا مگر آج جاتی عمرہ کے اندر کسی بھی شخص کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اور دو بجے کے قریب جو ہے وہ میت کو جاتی عمرہ لے جائے جائے گا اور تین گھنٹے تک جو ہے وہ میت جاتی عمرہ میں رہے گی دو بجے سے پانچ بجے تک جو فیملی ممبران ہوگے وہ میت کا آخری دیدار کریں گے جس کے بعد میت کو واپس شریف میڈیکل سیٹی لائے جائے گا جبکہ میت کا دیدار اب سے کچھ دیر قبل سابق وزیراعظم میہ محمد نواز شریف مریم نواز اور جو دیگر فیملی کے ممبران ہیں وہ بھی یہاں پر شریف میڈیکل سیٹی آئے تھے یہاں پر بھی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے سردخانے کے اندر جو ہے میہ محمد نواز شریف نے بھی ابھی کچھ دیر قبل جو ہے یہاں پر آخری دیدار کیا یہاں پر بھی پارٹی کی جو قیادت ہے وہ بھی یہاں پر آئے تھے میہ محمد نواز شریف سے اظہار تازیت بھی کی میہ محمد نواز شریف نے جو ان کا اپنا سٹاف ہے اور پولیس سٹاف سے بھی ہسپتال کے اندر ملاقاتیں کی مسافہ بھی کیا اور ان کی جانب سے بھی ان سے اظہار تازیت کیا گیا جس کے بعد میہ محمد نواز شریف یہاں سے روانہ ہو گیا اور ذرائع کے مطابق مریم نواز ابھی بھی سرت خانے میں ہی موجود ہے اپنی والدہ کے امرہ جبکہ فیملی کے دیگر لوگ بھی یہاں پر موجود ہے تو ڈاکٹرز کے مطابق یہی اب بتایا جا رہا ہے کہ دو بجے تک جو ہے وہ بیگم کلسوم نواز کی جو جستے خاکی ہے ان کو یہاں پر سرت خانے میں رکھا جائے گا جس کے بعد تین گھنٹے کے لیے جو ہے ان کو جستے خاکی کو یہاں سے جون کی رہائش گیا ہے بلکل شریف میڈیکل سٹی کے بلکل سامنے جو ہے ان کا جو گھر ہے میاں محمد نواز شریف کی جو رہائش گیا ہے جاتی عمرہ وہاں پر جو ہے میت کو لجائے جائے گا وہاں پر فیملی کے ممبران اس کا آخری دیدار کریں گے جس کے بعد یہاں پر لائے جائے گا اور کارکنان کے بعد یہاں پر بڑی کارکنان کی ایک توقع آج کی جاری کیونکہ ملک بھر سے جو ہے وہ پارٹی کی عالی قیادت بھی گزشتہ روز سے لاہور پہنچ چکے جبکہ مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے جو ہے آج یہاں پر وفود آئیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی جو ہے وہ خاصی تلات جو ہے وہ نوازی جنازہ میں شریف کی اسواب یہاں پر آئے گا جبکہ آز یہاں پر کتنے تیاری کیسی ہے شریف میڈیکل سٹی میں نوازی جنازہ کی تیاری کیسی ہے سیکیورٹی کے اندازمات کیا ہیں اور پانچ بھر کے وقت مقرر کیا گیا ہے یہی وقت ہے نوازی جنازہ کا جبکل فلحال تو پانچ بجے کا وقت ہی نوازی جنازہ کا بتایا جا رہا ہے خاندان کے مطابق اور اگر ہم بات کریں جنازے کی تو دو روز سے جو ہے وہ شریف میڈیکل سٹی میں جو ہے وہ نوازی جنازہ کے انتظامات کیے جا رہے ہیں جبکہ اسے قبل نوازی جنازہ کے لیے جو ہے وہ دو مقامات کا تویون کیا گیا تھا جس میں ایک شریف میڈیکل سٹی تھی اور دوسرا جامعہ مدنیہ جدید ریمنٹ روڈ پر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے ان سے بھی رابطہ کیا گیا تھا مگر کچھ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہاں پر پھر نوازی جنازہ نہیں کروائی جائے گی اس لئے جو ہے شریف میڈیکل سٹی کیونکہ چاروں طرف سے جو ہے یہ سیکیورڈ ہے اور یہ ہسپتال ہے اور یہاں پر سیکیورٹی کے بے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ یہاں پر تارینات کی گئی اور جو یہاں پر جنازے کیلئے جو لوگ آئیں گے جو شرکت کریں گے نمازی جنازہ میں تو وہ جو ہے وہ ان کو ایک ہی راستے جو سوئی گیٹ سوسائیٹی وہاں پر پارکنگ بنائی گی ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر داخل ہو سکیں گے اور بڑی کارکنان کی آج توقع کی جاری کیونکہ اس رشتہ روز جو ہے لندن میں بھی بھی ایک بہت بڑا جنادہ ہوا تھا وہاں پر بھی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اس کے ساتھ ہی یہاں پر کیونکہ آج لاہور ہے لاہور میں مسلم لیگ نون ان کی جو اپنے فیملی ممبران ہیں وہ بھی نمازی جنازہ میں یہاں پر شریک ہوں گے جبکہ کارکنان کی بھی بڑی توقع کی جاری تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر آج شریف میڈیکل سٹی میں جو ہے وہ گزشتہ روز سے ہی سیکیورٹی کے پول پروف انتظامات کیے گئے ہیں گزشتہ روز ہی جو ہے وہ ان کو یہاں پر جو ہے میاں محمد نواز شریف نے بھی جو ہے شریف میڈیکل سٹی کا دورہ کیا تھا اور جنازگاہ کے انتظامات دیئے گئے تو تو یہاں پر جب ان کی نمازی جنازہ ہوگی نمازی جنازہ کے بعد جو ہے جست خاکی کو یہاں سے جو ہے وہ جاتی عمرہ جو میاں محمد نواز شریف کی رہائے گیا وہاں پر لے جائے جائے گا جہاں پر ان کی جو اپنا گھر کا جو قبرستان ہے جہاں پر میاں محمد شریف اور عباس شریف کی جو قبر ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بیگم کلسوم نواز کے لیے بھی قبر گزشتہ رات ہی کھود دی گئی تھی جہاں پر جو ہے ان کو اس پردخاق کر دیا جائے گا فیملی کی جو ہے وہ بڑے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ آج یہاں پر موجود ہوگی جبکہ ہسپتال کے اگر ہم بات کریں تو اس وقت بھی ہسپتال جو شریف میڈیکل سٹی پر جہاں پر میں موجود ہوں ہاں پر بھی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انددامات کیے گئے ہسپتال کے اندر جو ہے آج غیر متعلقہ افراد کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا ہے جبکہ ہسپتال کی حضورت آمیں بھی پولیس کی باری گا کیونکہ جب سے یہ معاملہ پیش آیا ہے تازیت کرنے والوں کو ایک تانتہ بندہ ہوا ہے جاتی عمرہ کی طرف اور ابھی کیونکہ آپ شریف میڈیکل سٹی میں موجود ہیں تو یہاں پر بھی کیا کارکنان کی آمد کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے گو کہ وہ جہرا نہیں دیکھ سکتے لیکن یہاں پر پہنچ کر جو ہے وہ اظہار تازیت کیا جا رہا ہے جی بلکل جیسے آپ نے کہا کہ گزشتہ روز بھی کارکنوں کے اور آلہ ستی جو مختلف پارٹیوں کے وفود جو ہے وہ بھی یہاں پر آئے تھے اور جاتی عمرہ میں میاں محمد نواز شریف سے انہوں نے ملاقاتیں کی تھی اور اظہار تازیت بھی کیا گیا تھا کیونکہ میاں محمد نواز شریف پی رول پر ہے جسے ملاقاتیں نہیں کرنے دیا جا رہا ہے مگر گزشتہ روز جو ہے وہ دو گھنٹوں کا ٹائم بتایا گیا تھا تو لوگ آئے تھے انہوں نے تازیت کی تھی اور آج صبح بھی شریف میڈیکل سٹی کے اگر ہم بات کر رہے تو یہاں پر رکنے صبحی اسیمبلی مرزا جاوید نے میاں محمد نواز شریف سے ملاقاتیں ہمیں ساتھ ہی رہے گا مزید اپ ڈیٹس پی لیں گے ہمیں جو ان کیا ہے شفقت عمران سے جو جاتی عمرہ کے باہد موجود ہیں ان سے ان سے تفسرات حاصل کریں گے شفقت بتائیے گا ہر آنکھ یقیناً عشقبار ہے تازیت کرنے والوں کا تانتہ بھی بندہ ہوا ہے سیاسی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے انتظامات کیسے ہیں نواز جنازہ کے جی بلکل انتظامات تو اب تمام مکمل ہیں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جو بیگم کلسوم نواز ہیں ان کا جستخہ کی جوہاں وہ پہنچ چکا ہوئے اور میڈیکل جو کمپلیکس ہے اس کے اندر ہے ابھی جوہاں وہ کارکنوں کا جوہاں وہ ایک سلسلہ جوہاں وہ شروع ہوئے ہیں بڑی تعداد میں کارکن یہاں پہ پہنچے ہوئے لیکن جو آج صورتحال ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے کیونکہ آج کارکنوں کو اندر جانے کی اساس نہیں ہے اور نماز جنازہ میں ہی جوہاں وہ ڈائریکٹلی وہ شرکت کریں گے اندر جاتی عمرہ میں جوہاں وہ صرف اور صرف کچھ مقصود جو افراد ہیں یا خاندانی جو لوگ ہیں وہ ہی جا رہے ہیں اور جن کے جن کے بارے میں جوہاں وہ سیکیورٹی کلیرنس کی کی گئی ہے انہی کو اندر جانے کی اجازت دی جاری ہے ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ایک علاقے کو جوہاں وہ کارڈون آف کر کے ایک روٹ دیا گیا ہے اڈا پلات سے جوہاں وہ کچھ بیریل لگا کے جوہاں وہ سیکیورٹی بیریل لگا کے وہاں پر بلوک کیا گیا ہے اس کے آگے جوہاں وہ بلوک کیا گیا ہے اور اب اب آہستہ آہستہ یہاں پر جوہاں وہ خواتین کارکون مرد کارکون بڑے بڑے دور دراز علاقوں سے کرانچی سے اور دیگر بھکر سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جوہاں وہ کارکون پہنچے ہوئے ہیں نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اور جو پروگرام ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ نماز جنازہ جوہاں وہ ابھی جیسے ہی جمعہ کے نماز ادا ہوگی اس کے بعد جوہاں وہ ان کا جسد خاکی جوہاں وہ جاتی عمرہ میں جوہاں وہ خواتین میں لائے جائے گا اور اس کے بعد یہاں سے پھر جوہاں وہ نماز جنازہ کے لیے جو وہاں پر جوہاں سامنے میڈیکل کمپلیکس کے باہر جوہاں وہ جہاں پر نماز جنازہ ادا ہونی ہے وہاں پر لائے جائے گا بڑی تعداد جو ہے وہ کارگونوں کی پہنچ رہی ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنکھ اشکبار ہے اور بڑے ہی لوگ جو ہیں وہ افسردہ ہیں جس طرح ہم نے دیکھا کہ جیسے صبح جیسے ہی جو جیسے ہی ان کا جسے خاکی ائرپورٹ سے پہنچا تو میاں محمد نواز شریف اور جو ہے وہ مریم نواز اور دیگر جو خاندان کے لوگ تھے ان کو ریسیف کرنے گئے تو جو سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف وہ بڑے افسردہ تھے اور ان کی ہم نے دیکھا کہ یہاں سے گاڑی میں جو صرف ہم نے ان کی کیا کہاں کسی پیارے کے چلے جانے کا دکھ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے شفکت عمران عثمان آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین یہ فٹیج آپ کو دکھا رہے ہیں نیوز کی سکرین پر ایکسکلیوزیف لی یہ تبکہ میں ناظر ہیں جب مرہومہ جزدہ خاکی لاہور پہنچایا گیا تو اسے ریسیف کرنے کے لیے ان کے شہار اور سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف وہاں پر پہنچے ان کی صاحبزادی مریم نواز بھی تھی ساتھ عزاز حمزہ شہباز بھی وہاں پر موجود تھے اور ان تمام طرح افراد نے جو ہے وہ باڈی ریسیف کی ایکسکلیوزیف 24 نیوز کی سکرین پر آپ یہ فٹیج دیکھ سکتے ہیں جب بلکل یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جب ریسیف کی گئی جزدہ خاکی ریسیف کیا گیا بیگم کلسم نواز کا ہمارے نمائندے شفقت عمران اور عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات ہم لیتے رہیں گے عثمان بتائے گا کہ یہاں پر جس جگہ کا تائین کیا گیا ہے نماز جنازہ کا کتنی بڑی جگہ ہے یقیناً یہاں پر کافی رش ہوگا بہت زیادہ لوگ آئیں گے نماز جنازہ کے لیے تو اتنی جگہ ہے کہ یہاں پر لوگ آسانی سے نماز جنازہ ادا کر دیں اور یہ بھی کہ عثمان یہ فٹیج کے بارے میں بھی ناظرین کو ذرا بریف کیجئے گا جی بلکل جیسے پہلے کہا کہ نماز جنازہ کے لیے جگہ کا تو شریف میڈیکل سٹی میاں محمد نواز شریف اور ان کا جو فیملی ہسپتال یہاں پر ایک بہت بڑا گراؤن بھی ہے کیونکہ یہاں پر میڈیکل کالج بھی ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے یہاں پر جو ہسپتال کا ایک بہت بڑا گراؤن ہے جس کا انتخاب اسی لیے کیا گیا کیونکہ ایک تو یہ جاتی عمرہ کے قریب ہے دوسرا سیکیورٹی کے بڑے ایشوز تھے جس حوالے سے اس کا انتخاب کیا گیا کیونکہ یہ چاروں طرف سے جو ہے وہ بند ہے جو شریف میڈیکل سٹی کے اپنی سیکیورٹی ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے جبکہ دوسری جگہ کا تائین تھا جو رائیونڈ روڈ پر جامعہ مدنیہ جدید ہے وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ اس مدرسے کے اندر ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے وہاں پر نمازی جنازہ آدھا کی جائے گی مگر سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ نمازی جنازہ بھی یہی پر آدھا کی جاری ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑی توقع کی جاری کارکنان جیسے شفقت عمران صاحب نے کہا کہ کراچی سکھر اور مختلف اضلاع کے سندھ اور پورے ملک بھر سے جو ہے مسلمی قنون کی عالی قیادت اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد گزرشتہ روز سے ہی لاہور پہنچ رہی ہے جو آج نمازی جنازہ میں شرکت کریں گی بڑی تعداد نے گزرشتہ روز میں ہاں احمد نواز شریف سے ظاہر تازیت کی تھی آج تو کسی کو ملاقات نہیں کرنے دیا جائے گا تو اس حوالے سے بڑی توقع اور یہاں پر انتظامات جو مکمل کر لیے گئے دوسری جانب جب بات کی جو یہاں پر آج میت کو وصول کیا تو سب سے پہلے جب میت لندن سے لاہور پہنچی تو لاہور میں جو ہے وہ حمزہ شہباد اور جو میاں باس ہے ان کے جو سابزادے انہوں نے میت کو وہاں سے وصول کیا وہاں سے میت کو روانہ کیا گیا پول پروف سیکیورٹی میں شریف میڈیکل سٹی کمپلیکس کی جو اپنی امبولنس ہے وہ میت کو وہاں سے وصول کرنے کی تھی وہاں گیا اور اڈا پلاٹ سے رنگ روٹ سے اترتے ہوئے جو ہے شریف میڈیکل سٹی یہاں پر منتقل کیا گیا تو شریف میڈیکل سٹی میں جو ہے وہ میت کو وصول کرنے کے لیے جو ہے بیگم کلسوم نواز کے جو شوہر تھے اور سابق وزیر آزم یا محمد نواز شریف اور ان کی سابزادی مریم نواز یہاں پر موجود تھی اور انہوں نے یہاں پر میت کو جو ہے وہ شریف میڈیکل سٹی میں وصول کیا 24 نیوز کی سکرین پر آپ یہ ایکسکلوزی فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ میت کو جو ہے وہ سرت خانے میں منتقل کیا گیا جہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میت جو سرت خانے میں رکھنے کی وجہ ہی بتائی جا رہی ہے کیونکہ جو میت کو جو ہے گزشتہ رات لندن سے روانہ کیا گیا جس کے بعد ڈاکٹرز نے جو ہے سرت خانے میں رکھنا جو ہے وہ ضروری کرا دیا تو یہاں پر فیملی کے ممبران جو ہے وہ سرت خانے کے اندر بھی موجود تھے جس کے بعد میہ محمد نواز شریف سرت خانے سے باہر نکلے اور باہر جو ہے پاکستان مسلمی اگنون کے سینئر رہنما مرزا جاویج جو رکنے صوبائی اسیمبلی ہے ان سے بھی ملاقات کی ساتھ تلہ برکی سے ملاقات کی اور پارٹی کے دیگر لوگ بھی موجود تھے جبکہ جو وہاں پر میہ محمد نواز شریف کا عملہ تھا سٹاف ہے ان سے بھی میہ محمد نواز شریف نے مسافہ کیا جس کا بعد میہ محمد نواز شریف یہاں سے روانہ ہو گئے اور جاتی عمرہ وہ اپنی ریائش گاہ چلے گئے جس کے فیملی کے کچھ مران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جاتی عمرہ سے ہمیں مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں شفقت یہاں پر باڈی کو لائے جائے گا گھر کی خواتین خاندان کی خواتین آخری دیدار کریں گی وہ ٹائم پیرڈ کتنا ہوگا کیا اس کے بعد واپس انہیں شفٹ کیا جائے گا سردخانے یا پھر اسی کے بعد جو ہے وہ نواز جنازہ کے لیے تیاریاں شروع کر دی جائیں گی جی بلکل یہ نواز جمعہ کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جست خاکی جو ہے وہ جس طرح کمپلیکس سے جو اجاتی عمرہ لائی جائے گی اور اس کا ٹائم پیرڈ یہی ہے کہ جو ایک روایت ہے خواتین میں ہی ذاری بات ہے وہ جست خاکی لائے جائے گا اور تمام خاندان کے جو لوگ ہیں اور وہاں سے جو بتایا جا رہا ہے کہ نماز جمعہ کی جیسی ادائیگی ہوگی اس کے بعد جست خاکی یہاں پر آئے گا اور اس کے بعد یہاں سے جو ان کی نماز جنازہ ادا ہوگی اس کے لیے یہاں سے پھر وہ روانہ ہوگا اور اس کی ٹائم یہی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً ایک گھنٹہ جو ہے وہ جاتی عمرہ کے اندر جو ہے وہ ان کی جو ہے جست خاکی رکھا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز جنازہ کے لیے یہاں پر جو کمپلیکس کے باہر جو ایک گراؤنڈ ہے اس میں جو ہے وہ منتقل کی جائے گی اب صورتحال یہ ہے کہ آج جو کارکن ہیں کارکن انتہائی افسردہ ہیں ذاری بات ہے وہ اپنے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں یہاں پر کیونکہ پڑے دور دراز سے وہ آئے ہیں اور غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں اور یہاں پر صورتحال ہے کہ آج جو ملاقات دور دراز ستار کنائے ہیں اور یقین ان افسردہ بھی ہیں شفقت امران اور عثمان خان آپ سے اپ ڈیٹ کا سلسلات جاری رہے گا ابھی کے لئے آپ کا بات شکریہ پرتبہ پھر کہ بیگم کلسو منواز کی جو تطفیر ہے وہ شام پانچ بجے کی جائے گی اور اسی سلسلے میں جو ہے سابق وزیراعظم پاکستان میاں موہد نواز شریف ان کی سابزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائٹ سفدر کو جو ہے وہ پیرول پر سترہ ستمبر تک جو ہے چھوٹ دی گئی ہے چار بجے سترہ ستمبر انہی پیر کو جو ہے ان کو دوبارہ ان کی گرفتاری متوقع ہے پیرول پر انہیں رہا کیا گیا ہے سترہ ستمبر تک مہکمہ داخلہ نے رہائی میں توسیق کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر سترہ ستمبر شام چار بجے تک پیرول پر رہا رہیں گے مہکمہ داخلہ نے رہائی میں توسیق کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے دوسرا نوٹفیکیشن ہے جاری کیا گیا ہے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر اس وقت رہا ہیں سترہ ستمبر شام چار بجے تک وہ رہا رہیں گے ادھر حکومت برطانیہ نے ساگڈار کو ڈیپورٹ کرنے کی پرٹیشن مسترد کر دی ہے حکومت برطانیہ کا کہنا ہے کہ ہمارا حکومت پاکستان سے مجرمان کے تبادلے کا معاہدہ نہیں ہے اس لیے پرٹیشن مسترد کرتے ہیں قانون میں گنجائش موجود ہے تاہم اس لیے حکومت پاکستان کو باقاعدہ رابطہ کرنا ہوگا تو آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کی حکومت نے اس حاگڈار کو برطانیہ سے ڈیپورٹ کرنے کی پرٹیشن کو مسترد کر دیا ہے اور جوازی پیش کیا گیا ہے کہ حکومت برطانیہ کا حکومت پاکستان سے مجرمان کے تبادلے کا کوئی معاہدہ تیر نہیں پایا خبر دے آپ کو ترک وزیر خارجہ وفت کے ساتھ پاکستان پہنچ گئے ترک وزیر خارجہ پاکستانی دفتر خارجہ جائیں گے اور پاکستان اور ترکی کے درمیان وفوت کی ساتھ پر مذاکرات بھی ہوں گے تو اسی پر اپنے نمائندے سے بھی بات کریں گے لیکن ابھی آپ کو یہ اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ ترک وزیر خارجہ وفت کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئے ہیں اور وفوت کی ساتھ پر تبادلے خیال کیا جائے گا متعدد چیزیں زیر غور آئیں گی بشیر چودری سے مزید بات کریں گے بشیر چودری بتائیے گا وفوت کی ساتھ پر مذاکرات ہوں گے کون کون سی چیزیں ہیں جو آج ڈسکس کی جائیں گی یہ بالکل نئی حکومت کے قیام کے بعد ترک وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے جس میں وہ ایک آلہ سطح کے وفت کے ہمراہ یہاں پہنچے ہیں آج وہ تقریباً دس وجہ دفتر خارجہ جائیں گے جہاں ان کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوگی وفوت کی سطح پر دونوں موالک کے درمیان بازابطہ طور پر مذاکرات ہوں گے اور جو ترکی اور پاکستان کے درمیان موجودہ سیاسی تجارتی معاشی اور دفاعی تعاون ہے اس پر تفصیلی غور وخوض کیا جائے گا اور دونوں موالک کے تعلقات کو آگے بڑھانے پر غور ہوگا ترک وزیر خارجہ صدر وزیراعظم اور آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور دیگر سیاسی رانوائوں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی جس میں جو نئی حکومت کی قیادت ہے اس کے لیے ترک صدر کا جو خصوصی پیغام ہے وہ بھی وزیراعظم عمران خان کو اور صدر ملکت کو پہنچائیں گے اور ترک وزیر خارجہ اپنے اس دورے کے دوران جو علاقائی اور عالمی صورتحال ہے جس میں دونوں موالک کا یک سا موقف ہے اس پر بھی تو بہت خیال کریں گے بہت شکریہ آپ کا اور فرانس کے صدر امینویل میکنوان نے عمران خان کو وزیراعظم منتقب ہونے پر مبارک بات دی ہے فرانس کے صدر امینویل میکنوان نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو ٹیلیفان کیا فرانسیسی صدر نے دو درفہ سیاسی مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا فرانسیسی صدر نے توانائی تجارت اقتصادی اور باہمی امور پر تعاون پر بھی زور دیا جبکہ فرانس کے امینویل میکنوان نے انصداد دشتگردی کے خلاف پاکستانی قربانیوں کو سراحہ وزیراعظم اسلامی جمہور پاکستان عمران خان نے فرانس کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جسے فرانسیسی صدر نے قبول کر لی دیگر خبروں کا روک کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے تمام میٹرو منصوبوں کے آڈٹ کی منظوری دے دی ہے وزیر اطلاف فواز چودری کا کہنا ہے کہ پنجاب کے میٹرو منصوبوں پر آٹھ عرب روپے سے زائد سبسیڈی دی جا رہی ہے پشاور ریپیڈ بس سسٹم پر کوئی سبسیڈی نہیں ہوگی آرنج لائن میٹرو منصوبے کی لاغت دو سو پچاس عرب ہو گئی سبسیڈی دینا یا نہ دینا حکومت پنجاب کی مرضی ہوگی جو میٹروز ہیں ان کے آڈٹ کا حکم دیا گیا ہے جو نہور میٹرو بس ہے اس کے اوپر حکومت ہر سال چار اشاریہ دو عرب روپے پنجاب کی حکومت اپنے پیسے ڈالتی ہے تو پھر وہ بس چلتی ہے اسی طریقے سے راول پنڈی اسلام آباد اور اس کا جو ٹوٹل سبسیڈی ہے وہ ٹو پوائنٹ وان بلین روپے سے اس کے بعد ملتان میٹرو یہ تقریباً 39 ارب میں بنی اور اس کا جو ٹوٹل ترائیہ ہے وہ چوون ملین یعنی پانچ کروڑ روپے ہے اور اس کا جو ٹوٹل سبسیڈی ہے وہ ٹو پوائنٹ وان بلین روپے سے اس وقت حکومت پنجاب تقریباً آٹھ ارب روپیہ سال کا ان تین میٹروز کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے اور اگر آج ہم اس کے اوپر یہ آٹھ ارب روپیہ نہ دیں تو یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں یہ بند ہو جائیں گے ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ جو آ رہا ہے وہ آرنج لائن ٹرین کا پروجیکٹ ہے جو اب تقریباً آپ سمجھیں 200 ارب روپے کے اوپر پہنچ گیا ہے اور ایک جو ہے اسی کاسٹ میں اگر ہم چاہتے خیبر سے لے کے کراچی تک جو ہمارا ٹریک ہے اس کو ہم ڈبل ٹریک کر سکتے ہیں اور اب اس زمن میں بھی ابھی جو اس کی سبسیڈی ہے کیونکہ ابھی وہ مکمل نہیں ہوا ابھی اس کی سبسیڈی کا اندازہ نہیں ہے لیکن لگ یہی رہا ہے کہ جب وہ مکمل ہو جائے گا تو شاید ہمیں ساڑھے تین ارب روپے سے زیادہ سبسیڈی حکومت پنجاب کو اس پروجیکٹ کو دینی پڑے ٹرین کو چلانے کے لیے اگر ٹرین کو نہیں چلا پائیں گے تو وہ پھر ٹرین جو ہے وہ نہیں چلے گا وزیراعظم ہاؤس میں گاڑیوں کی نیلامی کا عمل شروع ہو گیا ہے خواہش مند خریدار آت شام تک وزیراعظم ہاؤس میں گاڑیوں کا جائزہ لے سکتے ہیں نئی گاڑیاں خریدنے والوں کو دس فیسر ٹیکس کے ساتھ گیارہ کروڑ تک ایکسائز ڈیوٹی بھی دینی ہوگی ارفان ملک کے ریپورٹ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق وزیراعظم ہاؤس میں گاڑیوں کی نیلامی کا عمل شروع ہو چکا ہے حیران کن طور پر ان گاڑیوں کی اکثریت بیس سے بتیس سال تک پرانی ہے نئی گاڑیوں میں مرسیڈیز میبیک اور مرسیڈیز بینس شامل ہیں پرانے موڈل کی بلڈ پروف لیموزین اور مرسیڈیز گاڑیاں بھی نیلامی کے لیے رکھی گئی ہیں مارکٹ سے پندرہ سولہ لاکھ روپے کی یہ مرسیڈیز میں جاتی ہے اس تینم پر چالیس لاکھ روپے صرف نیلامی کے لیے پیش کردہ گاڑیوں میں انیس سو چھاسی موڈل کی کرولا پرانے موڈل کی متسو بشی سوزوکی پوٹوہار ایک بڑی ہنو بس اور نسبتاً پرانے موڈل کی ہنڈا اور کرولا گاڑیاں بھی رکھی گئی ہیں یہ جو مرسیڈیز اور بی ایم ڈیولیو گاڑیاں ہیں یہ ہمارے کام کی نہیں ہیں ہم انہیں لے سکتے اور وہ جو آگے جو ہمارے قابل تھی وہ گاڑیاں قابل ہی نہیں جیسے وہ کورے سے اٹھا کر یہاں پر کھڑی کر دیئے لاکھے گاڑیوں کا معاینہ کرنے والے افراد ان کی قیمتوں اور حالت کے بارے میں خاصے تحفظات رکھتے ہیں ارفان ملیک 24 نیوز اسلام آباد تحریک انصاف نے زمنی انتخابات کے لئے امیدواروں کے نام جاری کر دیا ہے کس کو کہاں سے ٹکٹ ملا ہے یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات اور درجمان فواد چودری کے مطابق اینے 56 سے ملک خورم خان جبکہ اینے 53 سے علی عبان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے اینے 60 سے شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد چفیق کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا اینے 63 سے منصور حیات خان اینے 131 سے ہمائی اختر خان اینے 243 سے محمد عالمگیہ خان جبکہ اینے 247 سے آفتاب صدیقی التخاب میں حصہ لیں گے اینے 55 بنو اور اینے 124 لاہور کی ٹکٹ کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے اینے 65 چکوال سے چودری شجاعت حسین اور اینے 69 گجرات سے مونس الہی پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے مشترکہ امیدوار ہوں گے فواد چودری کے مطابق پی کے 3 سے ساجد علی پی کے 7 سے فضل مولا پی کے 97 سے فیصل امین خان پی کے 78 سے محمد عرفان اور پی کے 99 سے آقا اکرام اللہ گنڈاپور میدان میں اتھریں گے پی ایس 87 سے سردار قادر بکش پی پی 27 سے شاہنواز راجہ پی پی 296 سے عویس در اشک اور پی پی 272 سے زہرہ بطول کو ٹکٹ جاری کیا گیا تمام ٹکٹس وزیراعظم اور چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی منظوری سے جاری کیا گئے بات کریں گے امکم پاکستان کی جس میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں فاروق ستار ایک بار پھر ناراض ہو گئے ہیں انہوں نے رابطہ کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے استیفہ دے دیا ہے فہاد کمر کی ریپورٹ اہمیت نہ دینے کا گلہ لے کر ایک بار پھر فاروق ستار نے امکم رابطہ کمیٹی سے استیفہ دے دیا فاروق ستار کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی فیصلہ کیا سوچ کر کیا امکم کے ساتھ مزید کام کرنے سے محضرت کر لی ہے اپنے لای عمل کا اعلان بہت جلد کروں گا ذاتی وجوہات کی بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں بحیثت رکنے رابطہ کمیٹی امکم پاکستان میں نے کام کرنے سے معذرت کر لی ہے اور میں نے اس بابت اس طفح بھیجوا دیا ہے ترجمان امکم بھادرہ بارد کا کہنا ہے کہ فاروق ستار کا استیفہ محصول ہو چکا ہے فاروق ستار سے رابطہ کریں گے اور انہیں منانے کی کوشش کریں گے اس سے قبل علی رضا عابدی نے نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی کو خیر بات کہا تھا کیم امین وقاس کے ہمراہ فات کمر 24 نیوز کراچی نیب لاہور ریجن کی مایوس کن کارکردگی سامنے آئی چیرمن نیب نے زیرے التوا کیسز کا نوٹس لے لیا ہے چیرمن نیب نے زیرے التوا کیسز کی تعداد بڑھنے پر وضاحت مانگ لی ہے صغیر چوبری سے مزید اپ ڈیٹس لیں گے صغیر چوبری بتائیے گا جی زیرے التوا اور زیرے سماد جو اتصابدالتوں میں ریفرنس ہیں لاہور ریجن ساتوں جو ریجن ہے اس میں پہلے نمبر پہ رہا ہے تین سو ایک سیٹ جو ریفرنس ہیں کرپشن اور بات دنوانی کے وہ ابھی تک اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکے اور اس کی یہ وجہ بتائی جاری ہے کہ چونکہ جو تفتیشی آفسر ہیں ان کی ادم دلچسپی کے باعث جو ہے وہ زیرے التوا کیسز جو ہیں وہ طویل عرصے سے اتصابدالتوں میں ہیں اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاری ہے یہ کمزور پرسیکوشن اور اس کے علاوہ غیر متعلقہ اور ناکافی ثبوت جو ہیں وہ ریفرنس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنے میں بڑی رکاوٹ کا سامنا ہے اس کے علاوہ چیرمن کی جانب سے گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے لاہور ریجن سے رپورٹ مانگ لی گئی ہے پی ٹی آئی کے علیم خان جبکہ نواز شریف شہباز شریف واجہ صادر رفیق اور دیگر اعلی شخصیات پر خلاف جو ہے انکوائریز بھی پینڈنگ ہے صغیر نگا رکھے گا بہت شکریہ آپ کا ادھر پھالیا کے قریب نہر میں شگاف پڑ گیا ہے جس سے درجنوں ایکر پر فصل زریاب آ گئی ہے اطلاع کے باوجود محکمہ انہار کا امنا موقع پر نہیں پہنچا محکمہ انہار کا امنا موقع پر نہیں پہنچا اور صورتحال یہ رہی پھالیا کے قریب نہر میں شگاف پڑ گیا جس سے درجنوں ایکر پر فصل زریاب آ گئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شجاہ بھٹی سے شجاہ صورتحال کیا ہے اس وقت یہاں کی ہم پھالیا کے نوائی ہیلہ میں آر کیو لنک ہیلہ میں دس فٹ جورہ نہر میں شگاف پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے قریب کھڑی تقریبا درجنوں ایکر پر پھان کی فصل جو ہے وہ زیر آب آکھتی ہے جبکہ ایس ڈیو محکمہ بھی ابھی تک موقع پر نہیں پہنچا جیس ہے ٹھیک شجاہ بہت شکریات کا روک کریں گے شہر قائد کا جہاں پر چوروں اور لٹیروں کے دل سے پولس کا خوف نکل گیا ہے پرانا گولی مارک پاک پولونی میں دکان پر ملازم کو دو ڈاکو نے لوٹ لیا سی سی ٹی وی پوٹش 24 نیوز نے حاصل کر لی کراچی میں پولس چوری ڈکیتی کی وارداتوں کو کابو پانے میں عملم ناکام ہو گئی کراچی کے علاقے گولی مار میں کمپیوٹر ریپیرنگ کی دکان پر ملازم کو دو ڈاکو نے لوٹ لیا واردات کرنے والے ملزمان کے چیرے واضح دیکھے جا سکتے ہیں تاہم پولس انہیں گرفتار کرنے میں ناکام نظر آتی ہے دوسری جانب سائٹ اے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کو سی سی ٹی وی ویڈیو کی مدد سے شراخت کیا گیا ہے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور مسروقہ سامان برامت کر لیا گیا ہے گلشن اقبال میں فائرنگ سے خاتون زخمی ہو گئی پولیس کے مطابق خاتون کے اپنے شہر سے تعلقات کشیدہ تھے پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں زلحہیدر 24 نیوز کراچی کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں جرائم کی بڑتی وارداتیں شہریوں کے لیے عذاب بن گئی ہیں موٹر سائیکل سواز ملزمان نے تین نا جوانوں کو لوٹ لیا واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز کو موصول ہو چکی ہے بات کریں گے کسی پر زلحہیدر سے زلحہیدر بتائیے گا فوٹیج منظر عام پر آگئی ہے پولیس نے اب تک فوٹیج کی مدد سے کیا کیا ہے جتکہ اب تک ملزمان پکڑے نہیں جا سکے ہیں یہ موٹر سائیکل سواز جو ملزمان ہے شہر کراچی میں مختلف مقامات پر سٹریٹ کائن کی متعدد وارداتوں ملوویز افراد ہیں جب چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں بارسانے لیوٹ لیتے 24 نیوز کی سکرین پر جب فوٹیج چل رہی ہے یہ ملشن جمال کی ہے جو کہ شارعہ فیصل تھانے کی حدود میں آتا ہے یہاں پر موٹر سائیکل سوال ملزمان نے تین افراد جو کی گلی میں جارے تھے نوجہان ان کو اصلے کے زور پر لوٹا ہے ان سے موبائل فون لکھتی چینی ہے جب پر قریبی گھر سے کسی نے ان کو روکنے کی کوشش کیے تو ان کو بھی ملزمان میں اصلہ دکھایا ہے اور یہاں سے بہ آسانی فرار ہو گئے لیکن اب تک پلیس جو ملزمان تک پہنچنے میں ناکام ہے بہت شکریہ آزلے آج کربلا میں تین محرم ہے یزید کو امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کی اطلاع مل چکی ابن زیاد کو حکم دیا جاتا ہے کہ امام کے خلاف لشکر کربلا بھیجا جائے وزیت تفصیل آپ دیکھئے اس رپورٹ میں تین محرم امام حسین کے کوفی کا حاکم ابن زیاد عمر سعید کو ہمام این کے مقام سے واپس پلاتا ہے جہاں وہ چار ہزار کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا ابن زیاد نے اسے رائے کا حق کی مقرر کیا تھا اور لشکر دے کر علاقہ خالی کرانے کے لیے بھیجا تھا امام کی کربلا آمد کے بعد وہ عمر سعید کو رائے کی مہم مخفر کر کے امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے کربلا پہنچنے کا حکم دیتا ہے عمر سعید کہتا ہے اے امیر اس مہم سے مجھے باز ہی رکھا جائے بگر ابن زیاد اس درخواست کو رائے کی حاکمیت کے پروانے کی واپسی سے مشروع کر دیتا ہے جس پر عمر سعید دنیاوی منصب کے لیے امام حسین سے جنگ پر آمادہ ہو جاتا ہے اور تین محرم کو اپنے لشکر کے ساتھ کربلا جا پہنچتا ہے ملتان میں محرم الحرم شروع ہوتے ہی دور دراز سے شہری فیض پانے کے لیے حضرت شاہ یوسف گردیس کے دربار پر آتے ہیں جو شہری اولیہ یعنی ملتان میں چار سو پچاس ہزری میں تشریف لائے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی گئی ریپورٹ دیکھتے ہیں رانہ تنویر رسول کی شیر پر سوار ہاتھ میں اصا اور سر پر کبوتر کے جوڑے کا سایا یہ ہیں حضرت شاہ یوسف گردیس رحمت اللہ علیہ جو ساڑھے نو سو سال پہلے افغانستان سے ملتان تشریف لائے یہاں پر جو بھی آتا ہے فیض پاتا ہے حضرت شاہ یوسف گردیس رحمت اللہ علیہ امام بارگاہ کا شمار ملتان کی چند پرانی امام بارگاہوں میں ہوتا ہے محرم الحرام شروع ہوتے ہی مومن مرد اور خواتین کی کثیر تداد کا امام بارگاہ میں آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ہمارا جو دربار ہے یہ بہت قدیمی دربار میں شمار ہوتا ہے اور اس کو ملتان میں میں سے منی لکھنوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں جیسے لکھنوں میں بڑے دربار ہیں ان میں ہمارے دربار کرنا بھی شمار ہوتا ہے اور ہمارا جیسے محرم کا سلسلہ یہاں پر یہ دس بارہ تک مجالز کا سلسلہ رہتا ہے شاہ گردیز میں حضرت شاہ یوسف گردیز رحمت اللہ علیہ چار سو پچاس ہجری میں ملتان تشریف لائے دربار کے ہاتھا میں پندرہ سو تیس عیسوی میں مسجد تعمیر کروائی گئی جبکہ اٹھانہ سو چھانوے عیسوی میں اکمام بارگاہ بنائی گئی ساڑھے نو سو سال پرانی عمارت اور خوبصور نقش و نگار آج بھی علم و عمل کا مہور ہیں یہ آخری رام کا حضرت شاہ یوسف گردیز رحمت اللہ علیہ کی ہے یہ پہلے ولیولہ تھے جنہوں نے ملتان میں آ کر سلام کی تبلیغ کا آغاز کیا یہاں پر مجالس کا آغاز یکم محرم الحرام سے شروع ہو کر آٹھ ربیو لول تک جاری کہتا ہے کیمرامین فراست عباز کے ساتھ رانہ تنویر سول ملتان اور نابینا لڑکی کے آواز نے دلوں کو چھو لیا ایسی آواز کے انسان بس سن کر دنگ رہ جائے نیلوں کی تو بات نیلہ جانی ہے سپنوں کے راس اور را چانی ہے دل کی بات دھرکن جانے ہیں جس پہ گزر وقت چلے ہیں ہم دیوانے ہو گئے ہے آپ کے ہم تو بس اتنا جانی ہے تو میرا ہے سلام تو ہی میرا ہم دم تیرے سنگ جینا اب ساتھوں جنو موسیقی